کہاں سے کریں گے؟ آغاز بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ادارے مضبوط کیے جائیں جس کی مثال جو ہے وہ عدلیہ کی بحالی ہے جب ادارے مضبوط ہوں گے تو پھر آپ ڈیلیور کرنا شروع کریں گے پر میں سمجھوں کہ یہ دو چار پانچ دنوں کی بات نہیں ہے یہ دو چار پانچ سالوں کی بات نہیں ہے یہ کام بہت بگڑا ہوا ہے اچھا یہ بتائیں سندو صاحب آپ جو جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں مسلم لگنون کا برطانیہ کے اندر رہتے ہیں کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے منشور سے متفق ہیں یا آپ واقعی خلوص نیت کے ساتھ ان جماعتوں کے ساتھ شامل ہیں اور آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جماعت جو ہے واقعی ملک اور قوم کی تقدیر بدلے گی یا محض آپ اسی طرح سے وابستہ ہیں جس طرح سے لوگ ہو جاتے ہیں کہ چلیے ہم ایک اپنی شناخت بنانے کے لیے جو ہے ان جماعتوں کے عودے دار بن جائیں یا آپ کا بھی کوئی ضمیر کی آواز ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہ بات غلط کی ہے مسلم لگنون نے میں اپنی بات کہوں گا اور میں نے پارٹی پولیسی نہیں دیکھنی ایسا بھی کبھی کوئی مرحل آتا ہے دیکھیں میں پہلے حصے کی طرف آجاؤں کہ بلکل ہم جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں شاید باقی لوگ بھی شامل ہیں جو ہماری دل میں محبت ہے ملک کے لیے وہ شاید وہاں بیٹھے لوگوں کو اس طرح محسوس نہیں ہوتی ہماری خواہش ہے ہم ایک پارٹی کو جائن کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے بدریہ سیاسی عمل اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقوں سے ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ یہاں سے انویسمنٹس کرتے ہیں میں خود دوسرے شامل ہوں حالانکہ مجھے کوئی خاصل کا ریٹرن نہیں ملا ہے بہت سارے نقصانات بھی اٹھائیں ہماری خواہش ہماری نیت پہ قطن شک نہیں کیا جا سکتا اور میں سمدوں کے میعہ نواز شریف اور میعہ شباز شریف اور مسلم لیگ وہ ان سم میں سے بہتر جماعت ہے جو کہ ڈیلیور کر سکتی ہے اور اسی عظم سے ہم ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور جہاں کئی اختلافیں رائے کرنی ہو وہ بھی ویدن پارٹی ضرور کرتے ہیں شاید دستگیر صاحب آپ قانون دانبیہ آپ کے ساتھ کبھی یہ مرحلہ ہوا کہ آپ نے پارٹی سے اختلاف کیا ہو یا آپ کی جو اختلافی بات ہے نوٹ لکھا گیا اور کہا گیا ہو کہ ہاں یہ بات درست ہے ہمیں اپنی سم تبدیل کرنی ہے اس میں بڑا سٹریٹ فارورڈ میرا جواب یہ ہے کہ جب بھی جیسے اکبال سندو صاحب بات کرتے ہیں پارٹی میں جواب ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی میں تو سب سے پہلی اور اہم چیز ہوتی ہے پارٹی ڈسیپلین تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پبلکلی نہیں کہہ سکتے اور نہیں کہنا چاہیے اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو پرائیویٹلی کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے اور میں نے ہر مرحلے پر باتیں کی ہیں بتایا ہے اور سنوائی بھی ہوئی ہے اور اس پر عمل بھی ہوا ہے لیکن یہ کہنا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ایک آئیڈیل پارٹی ہے یا آئیڈیا اس کی سیٹ اپ ہے ایسا ہے نہیں کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے جو پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں پاکستان میں انسٹیٹوشنز کی جو بات ہے سیاسی انسٹیٹوشنز جو ہیں ان کو انسٹیٹوشنز کا مضبوط ہونا چاہیے ہم سب لوگ تعلیم صاحب ہاؤزنگ ایمپلائیمنٹ ان سب کی باتیں کرتے ہیں ہوتا یہ ہے وہاں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ اگر کوئی کام شروع کرے تو وہ دوسری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی مخالفت کرنا ضروری ہے اور اس میں پریشانی آتی ہے اور انٹرنیشنلی بھی یہ بات اچھی نہیں ہے جیسے آپ فارن پالیسی ہے آپ برطانیہ کی فارن پالیسی چاہے وہ لیبرل پارٹی ہو لیبر پارٹی ہو یا کنسرویٹیو پارٹی ہو تقریباً ایک ہی ہوگی نیشنل سیکیوریٹی کی پالیسی انیس بیس فر ہوگا ایکانومی پہ الیکشنز زیادہ تر ہوتا ہے کچھ ایمیگریشن کا ہو گیا ایشو اسی طرح کے ایشوز آگئے یورپین یونین پہ تھوڑا بہت ان کا چینج ہوگا ہماری جو اہم چیز ہے نیشنل سیکیوریٹیو ڈیفینس و فارن پالیسیو اس پہ اتفاق کرائے نہیں ہیں انٹرنل پالیسیز پہ آپ بے شک اختلاف کریں لیکن کم سے کم مچوریٹی کا ثبوت دیں بیٹھ کے تو یہ چیز جو ہے یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے نیشنل انٹیگریٹی اور پاکستان کی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور ڈیموکریسی کی مچوریٹی کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان پیبلز پارٹی برطانیہ کے صدر جناب حسن بخاری صاحب ہیں بخاری صاحب اسلام علیکم یہ بتائیے کہ آپ کی پریشانی بھی بلکل ویسی ہے جو پاکستانیوں کی پریشانی ہیں یا آپ پارٹی کے صدر ہونے کے حوالے سے کسی اور طرح سوچتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہوتی ہے کوئی بھی پلٹیکل پارٹی وہ بعد میں ہوتی ہے ملک کا اپنا وطن پہلے ہوتا ہے اور ہم لوگ پارٹیوں میں جاتے ہیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلان پارٹی جو ہے ہماری پارٹی جو ہے ملک کے حالات کو بہتر بنانے میں فلان پارٹی جو ہے بہتر قدار ادا کر سکتی ہے تو اس پارٹی کے ساتھ انکام کرتے ہیں تو جب ملک میں آپ کے کچھ مسائل ہوں گے تو سارے پاکستانی حرم و بے وطن پاکستانی شاہ اس کا طلب کسی بھی پارٹی سے ہو اس سے پریشانی تو ہوگی تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے حالات پر قابو نہیں کر پا رہی خیال یہ تھا کہ یہ جمہوری حکومت آئے گی تو کچھ نہ کچھ عوام کو آسانیاں کچھ سہولتیں ملیں گی لیکن معاملات علشتے چلے جا رہے ہیں دشواریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اصل میں بھائی بات یہ ہے کہ میں رات کو بیٹھ کے کچھ پاکستان کے جو بڑے چینل ہیں وہاں ان کے ایک دو بڑے اینکرز کے پروگرام دیکھ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک زیادتی یہ ہوئی ہے ہمیشہ تاریخ میں اور اس طفح بھی کہ انہیں کبھی کام کرنے کا موقع دیا ہی نہیں جاتا اب دیکھیں پاکستان جو ہے اس کے مسائل بڑے میگا مسائل ہیں وہ ہم نے اپنا بہت سارا وقت جو ہے وہ ملٹی ڈکٹیٹر شیپ کے اس سائے میں گزارا ہے بات کٹوں گا صرف یہ بتائیے بخاری صاحب آپ کون سی قوت ہیں آپ کو کام نہیں کرنے دینے صدر آپ کا وزیر اظم آپ کا اسمبلی آپ کی وہ تو کام کر رہے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے میڈیا پر اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے بڑے بڑے جو بغت ہیں ہمارے تجزیہ نگار اور بڑے بڑے جو بنے ہوئے ہیں میں رات کو ان کے پروگرام سن رہا تھا میں ان کے نام گن سکتا ہوں شاہین صاحبائی صاحب اور آپ کے شاہد مسعود تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا تو وہ اس وقت انہوں نے یا کیا ہوا ہے کہ ملک سے جب تک اگر آپ دو سلطے ہیں وہ چاہ رہے ہیں یا تو چاہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر صدر کی لڑائی ہو جائے یا چاہتے ہیں کہ بس پھٹا پھٹا لیکن حسن بخاری صاحب کچھ لوگوں نے انہیں پہلے دن سے ایکسپٹ نہیں کیا حسن بخاری صاحب یہ جن کا آپ نے نام لیا ڈاکٹر شاہد مسعود یہ تو آپ ہی کے دورے حکومت میں پاکستان کا اتنا بڑا ادارہ ہے ٹیلی ویژن اس کے سر برا رہے ہیں بس وہ ناراض ہیں ادھر سے وہ چکے ان کو جہاں چھوڑا دیا گیا یا چھوڑ دیا یا مجھے نہیں پتا کیا ہوا تو وہ ناراض ہیں ہم سے لیکن دوسرے لوگ بھی دوسرے لوگوں کو میں سن رہا تھا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بیسکلی ایک پوری لابی ہے ہمارے میڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ کے حصے کے لیے کام کرتی ہے نہیں لیکن اگر میڈیا پر تنقید ہوتی ہے آپ کی پولیسیوں پر تو اس کا مطلب ہی تھوڑی ہے آپ کو کام نہیں کرنے کیا جا رہا آپ کا موقع بھی ہمیشہ سے سامنے لائے جاتا ہے جس طرح ہم آپ سے بات کر رہے ہیں پاکستان میں بھی پیپلز پارٹی کے ارباع و اختیار سے بات کی جاتی ہے آپ اپنا موقع بیان کیجئے لوگوں کو مطمئن کیجئے عوام تک اپنا پیغام پہنچائی ہے بلکل بلکل میں آپ کی صحیح بات کر رہا ہوں تنقید بلکل بجا لیکن جو ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ختم کا فٹا فٹا ہونی چاہیے سر اگر جمہوریت اگر جمہوریت کی بات ہے تو اس ملک میں تو دیکھئے کتنی زبردست جمہوریت ہیں یہاں تو پیپلز پارٹی کے انتخابات ڈی اوے مدد گزر گئی ہے نہیں پیپلز پارٹی کے انتخابات اور کونسی پارٹی ہیں جو پاکستان میں جس کے انتخابات ہوئے ہیں یہ ایک سائٹ کی بیس ہے بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو آپ کی موجودہ حکومت ہے وہ ڈیموکرائٹیکلی الیکٹڈ ہے اس کے پاس ایک منڈیٹ ہے حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو کام آپ کی فوج فوجی حکومت مشرف کے طاعت نہیں کر سکی کہ تیر ریسٹوں کو چیلنج کر سکے آپ کی سیاسی حکومت نے فوج کو ساتھ ملا کے عوام کو ساتھ ملا کے وہ کام شروع کیا ہوئے کہ ملک سے تیرئیزم کا خاتمہ ہو باقی آپ کے جو ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں ان پر بھی حکومت بجلی ہے یا دوسرے مسائل ہیں ان پر بھی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن حکومت کو ڈیسٹرلائز کرنے کے لیے ہر وقت اتنی ایکٹیو کوششیں کی جاتی رہتی ہیں کہ وہ ایک توجہ جو ہے کچھ کسی آتک جو ہے اس طرف چلی جاتی ہے ہر وقت حکومت کو موقع نہیں دیتے کام کرنے کا حسن بخاری صاحب آخر میں یہ فرما دیجئے اس وقت یورپ اور برطانیہ میں جتنے اور سیس پاکستان ان میں سے کچھ نہ کچھ تو لوگ تو یہ پرگرام دیکھ رہے ہوں گے کوئی اتمنان دلانے کے لیے کوئی روشنی کی کرن کوئی امید کوئی آس بندھانے کے لیے آپ کے پاس ہے کوئی بات میں جی میں اپنے آپ کو ایک رجائش سمجھتا ہوں مصبت ہمیشہ ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں اعتماد ہے کہ پاکستان زندہ رہے گا پاکستان آگے بڑھے گا لیکن میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں ہے صرف در مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ پھر ہم جمہوریت کی جو گاڑی ہے اس کو پٹڑی سے کچھ لوگ اتارنے کی کوشش کرنے کی اعلان کریں یہ جمہوریت کی گاڑی جمہوریت کی گاڑی کو چلنا چاہیے اس کے اندر تنقید بھی ہونی چاہیے اس کے اندر مصبت کرٹیسزم بھی ہونا چاہیے جمہوریت کا حصہ ہے آزاد میڈیا کا بہت بڑا رول ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت کی گاڑی کو بہرحال اس دفعہ خدا نہ کریں کہ وہ اتر گئی تو پاکستان کے کوئی بھی یہ جو دوسرے لوگیں کوئی بھی اس کو چمال نہیں سکے گا اور پاکستان اس دفعہ خدا نہ خاصتہ کہ انٹرپلے نہ ہو جائے اور زیادہ اس لیے جمہوریت جو ہے وہ ہماری بقا کی زمانت ہے